بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم لاکھوں جناب جو آجواج ہے مقعے میں حاج ادا کرنے کے بعد جب تک قربانی نہ کریں اپنے اعلام نہیں کھولتے مجھے یاد ہے کہ جب میں حاج پر تھا تو میری پہلے جن قربانی کی رسم جو ہے یعنی عبادت جو ہے جو قربانی کی جاتی اللہ کی راہ میں حضرت عبرہ میں اسماعیل کی جو ایک یعنی سنند ہے پہلے جن میری قربانی نہ ہو سکی رج کی وجہ سے اور مجھے جناب اعلام میرا رہا تو دوسرے دن میری جب قربانی ہوئی تو مجھے نے اعلام کھولا جو حاجی ہیں وہ اپنا اعلام کھولتے ہیں اپنے سارے منباتیں اللہ تعالیٰ جتنے بھی حجاج کی ان کی ان کا حج قبول کرے اور ان کے وسیلے سے ہم جو دعائیں کر رہے ہوتے ہیں دنیا بھر میں پروردگار کی دعائیں مستجاب کرے اور بڑی رونک ہوتی ہے مکہ میں جو لوگ جو حج پہ جا چکے ہیں انہیں گولڈن لیز یاد ضرور آتے ہیں جب حج ہو رہا ہوتا ہے کہ فلان جگہ پہ ہم میٹھے تھے فلان جگہ ہم تواف کر رہے تھے اللہ تعالیٰ دوبارہ بار بار ہمیں یہ سعادت نصیب کرے یوں تو زندگی میں ایک حجی افرد ہے لیکن جو امام سجاد تھے زین العابدین بن حسین بن علی انہوں نے مدینے سے مکہ اٹھائیس باپیادہ حج کیے اور مکہ میں جناب حاجیوں کی خدمت کیا کرتے تھے کسی کا سمان اٹھا رہے ہیں کسی کی خدمت کر رہے ہیں تو بہرحال حاجیوں کی خدمت کرنا بھی ایک بہت عجر و ثواب بلی بات اللہ تعالیٰ ہر کسی کی خدمت میں نصیب میں یہ لکھ دے کہ وہ حجاج کی کسی نہ کسی حوالے سے خدمت کریں آج ہم دیکھتے ہیں کہ میں نے آپ کے لیے کون سے وقت دکارنے کی ساتھ تانسل کی ہے جو پہلا وقت ہے میرا دزیگ چار بج کے پینٹسیس منٹ سے لے کے پانچ بج کے پانچ منٹ کا وقت ہے اور جو دوسرا وقت ہے یارہ بج کے چونسیس منٹ سے لے کے بارہ بج کے پانچ منٹ کا وقت ہے اور تیسا وقت جو ہے شام چھپیس منٹ سے لے کے پانچ بج کے چھپن منٹ کا وقت ہے یہ تینوں وقت میرے دزیگ قبولی دعا کے وقت ہیں اور بات ہو رہی تھی منگل کی تو منگل کا آپ کوئی سا سرخ لنگر ست کا آپ دیں اور اس میں دعفی کی جناب آپ قلیدی فپری لے لیں اور مرگی کے قلیدی پوٹے پہ جاتے ہیں ان میں نمک چھلی سرسوں کا تیر لگا کے کنی جگر رکھیں تو یہ پاکستان کا بھی صدقہ ہے اور آپ اپنی اپنی فیملی کا بھی صدقہ دے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بہت ہی پیارے پیارے نام ہیں آج میں آپ سے ارز کروں گا کہ منگل کی بناسبت سے اللہ تعالیٰ کے جو نانوے نام ہیں یہ قرآن پاک کے نیکس میں شروع میں یہ پہلے دیئے ہوتے ہیں اور وضع یوٹیوب پہ بھی اگر آپ جائیں تو اللہ تعالیٰ کے آپ نام کھولیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ کے نام اس کا ترجمہ اور بہت ہی جناب پیاری آواز میں کسی نہ کسی آہ کاری کی آپ کو مل جائے گی اللہ تعالیٰ کے نینانوے نام پڑھیں اور نینانوے ناموں میں یقیناً آپ کی وہ حاجت بھی ہوگی جو آپ فی زمانہ آج رکھتے ہیں اور اس کے بعد آپ پروردگار سے اسی کے ناموں کا باستہ دے کے دعا کریں اللہ میں انہی اصالوں کا وشمیں کہ یا اللہ ہو یا محمد یا علیہ پروردگار کو باستہ دیں گے تجھے تیرے پیارے اسم آزموں کا تیرے ناموں کا لینانوے ناموں کا باستہ ہے کہ ہماری فلان فلان آجت جو ہے یہ ان آہ اسم آزم کے بسیرے پوری ہو جائے صدقہ محمد والے محمد کے صدقہ کے بسیرے سے دعا کریں حقیقیناً ہی سوٹ فیملی زکی کی دعایں بارگاہ خدا ونی میں مستجاب ہوتی ہیں آج کے لیتنے انشاءات میں جاری کو اجازتی کیجئے گا مشرط زندگی کا ایک نئے پروگرم متعاملہ کا دوں گی خدا